خداون کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پرانے اہدنامہ میں صفحہ نمبر دو سو نینیانوے پر یہ آیات موجود ہیں دوسرا سیمل اس کا چھٹا باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پندرمی آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی خداون کے کلام میں لکھا ہے اور دعود نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنہوے تیس ہزار مردوں کو جمع کیا اور دعود اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھے لے کر بالا یہودہ سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب العفاج کے نام کا کہلاتا ہے جو کروپیوں پر بیٹھتا ہے سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے عبینداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے اور اس نئی گاڑی کو عبینداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے اور وہ اسے عبینداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ لائے اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا اور دعود اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار بربت اور دف اور خنجری اور جھانج خداون کے آگے آگے بجاتے چلے اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خداون کا گصہ عزا پر بھڑکا اور خداون نے وہیں اسے اس کی خدا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا اور دعود اس سبب سے کہ خداون عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے اور دعود اس دن خداون سے ڈر گیا اور کہنے لگا خداون کا صندوق میرے ہاں کیوں کرائے اور دعود نے خداون کے صندوق کو اپنے ہاں دعود کے شہر میں لے جانا نہ چاہا بلکہ دعود اسے ایک طرف جاتی عبید عدوم کے گھر لے گیا اور خداون کا صندوق جاتی عبید عدوم کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خداون نے عبید عدوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی اور دعود بادشاہ کو خبر ملی کہ خداون نے عبید عدوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے تب دعود گیا اور خدا کے صندوق کو عبید عدوم کے گھر سے جو دعود کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا اور ایسا ہوا کہ جب خداون کے صندوق کے اٹھانے والے چھے قدم چلے تو دعود نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا زبا کیا اور دعود خداون کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور دعود کتان کا افود پہنے تھا سو دعود اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداون کے صندوق کو للکارتے اور نہ سنگا پھنکتے ہوئے لائے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو آج کے پیغام میں ہم وہ عبادت جو خداون کے گھر میں کی جاتی ہے اس عبادت کے طریقہ اکار پر گوھر کریں گے مختلف لوگ جو خداون کی عبادت کرتے ہیں وہ کیوں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کیا سوچ کر خداون کے گھر میں آتے ہیں آج ہم تین طریقہ اکار پر جو کلیسیہ میں جماعت میں اور اس کے ساتھ ہماری ثقافت میں رہتے ہوئے کی جاتی ہے اور تیسری طرح کی عبادت جو خدا کے کلام کی مطابق ہے جو عبادت کی جاتی ہے ہم اس پر غور کریں گے میں جب خداون کے کلام کو سیموری میں بائبل سکول میں سیکھ رہا تھا تو سیکنڈ ڈیئر میں دوسرا سال جب ہوا چار سال کی سیموری تھی تو ہمارے اس ساتھوں نے اساتذہ جو تھے انہوں نے بھیجا لہور میں ہم سیموری کر رہے تھے تو میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے ہم تمام کو بھیجا کہ آپ پورے علاقہ میں جائیں اور وہاں پر جا کر جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں چرچز ہیں جو عبادت گائے ہیں وہاں پر جائیں اور عبادت کرنے والوں کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں چرچ میں موجود ہیں اور کون سی چیزیں چرچ میں موجود نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے ہم یہ کام دیا گیا کہ ہم لکھ کر لائیں کہ ہم اس چرچ میں گئے عبادت کیا وقت پر شروع ہی اور پادیس صاحب جو کلام سنا رہے تھے انہوں نے کیا کلام سنایا قوائے جو گیت گا رہی تھی وہ کیسے گیت گا رہی تھی یعنی عبادت کا جو طریقہ اکار تھا اس کو نوٹ کرنے کے لیے میں بھیجا گیا اور جو مجھے جس جگہ پر جن چرچز میں یا کلی سرم میں میں گیا میں نے وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ پادیس صاحبان جو کلام سناتے ہیں ان کا طریقہ اکار کیا ہے جو علم الائیات کے اصول ہیں کئی پادیس صاحبان ان کو بھی مد نظر نہیں رکھتے تھے قوائے جو گانے والی تھی جب گیت گا رہتے ہیں سب چرچ میں موجود تھے لیکن جیسے ہی پیغام کا سلسلہ ہے تو قوائے اٹھ کر باہر چلی جاتی تھی بہت سارے چرچز میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت سر چرچز ہیں ان میں خدا کا جو پلپٹ ہے جسے ہم سٹیج کہتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں خدا کا خادم بھی وہاں پر موجود ہیں ان کے بچے بھی پادیس صاحب کے بچے بھی سٹیج پر باگے پہ رہے ہیں کچھ چیز بڑے اچھے تھے ان کا انتظام بڑا اچھا تھا مختلف طریقہ اکار پر ہم نے گوھر کیا اور اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں خدا کے کیسے پرستار بننا ہے ہمیں کیسے عبادتگاہ لو جو ہے وہ بننا ہے میرے چیزو یہ چھٹا باپ سیمل کی کتاب دوسرے سیمل اس کا چھٹا باپ جب ہم اس پر گوھر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دعوت بادشاہ جب بادشاہ بنا ہے تو وہ خدا کے صندوق جسے ہم عہد کا صندوق یا شہارت کا صندوق کہتے ہیں وہ اسے یرشلیم میں جسے اس نے اپنا دار الحکومت اپنی حکومت کا دار الحکومت بنایا ہے یہ خدا کے عہد کے صندوق کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے اس سے پہلے جب ہم پانچویں باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پانچویں باپ میں ہیں دعوت کی فتح اس کی فتوحات اس کا سول بادشاہ کو مرنے کے بعد دفن کرنے اور کیسے اس نے دفن کیا کیسے اس نے سلطنت کرنا شروع کی کلام میں لکھا ہے پانچویں باپ کی چوتھی آیت میں اور دعوت جب سلطنت کرنے لگا تو وہ تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی تیس برس اس کی عمر تھی ایک نوجوان لڑکا تھا جب اس نے سلطنت کرنا شروع کی ساری زندگی جب وہ بادشاہ ہونے کے لئے مسا کیا گیا چنا گیا تب سے لے کر جب تک سول نہیں مرا وہ ساری زندگی سول سے چھپتا رہا لیکن پانچویں باپ میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ فتح مند ہوا فتوحات کا اس کا ذکر ہمیں ذکر ملتا ہے کیسے اس نے اس جوان کو فلسطی کو جاتی جولیت کو مارا اس کو مارنے کے بعد بہت سی جنگیں اس نے لڑی خدا کے کرام کے مطابق سول سے وہ ساری زندگی چھپتا رہا لیکن جب سول مر گیا تو پھر دعوت بادشاہ ہونے کے لئے چنا گیا اب جب دعوت بادشاہ بننے کے لئے چنا گیا تو اس نے یہ جانا چونکہ دارل حکومت جو ہے وہ یروشلیم شہر کو بنایا گیا ہے دعوت کا جو شہر ہے بیتل ہمجہ اس کو بنایا گیا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ ضرور ہے کہ خدا کا صندوق جہاں پر بادشاہ موجود ہے جہاں پر فوج ہے جہاں پر عالی قیادت ہے قوم کی خدا کا صندوق جو پاک صندوق ہے جسے عید کا صندوق آ جاتا ہے اسے بھی وہاں پر لائے جائے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ عید کے صندوق کو اٹھا کر لائے تھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ سب طرح کے ساز ستار بربت دف خنجری اور جھانج خداون کے عہد کے صندوق کے آگے آگے بجاتے ہوئے جا رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ جب یہ سب کچھ پرسش بھی کر رہے تھے سازوں کو بھی بجا رہے تھے تو ایک دم ایک شخص اُزہ خداون کی کلام میں ذکر ہے کہ اس پر خدا کا کہہ بھڑکا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی زگہ پر مر گیا دعود اس بات سے ناخش ہوا وہ دعود جو سوچ رہا تھا کہ میں اسے اپنے شہر میں دارالحکومت میں لے کر جاؤں گا اسے اپنے کیپٹل میں لے کر جاؤں گا وہ خدا کے صندوق کو وہاں پر لے جانے سے درہ اور کلام میں لکھا ہے کہ پہلے وہ نراز ہوا ناخش ہوا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں در بھی آ گیا کہ یہ تو ایسا صندوق ہے جو بندوں کو مار دیتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے نہ اپنے شہر میں لے کر گیا بلکہ وہ صندوق جو ہے وہ عبید عدون کے گھر میں تین مہینے تک رہا تین مہینے رہنے کے بعد جب اس کے گھر میں تین مہینے تک برکت ہوتی رہی تو پھر دعود نے دوبارہ سے اس صندوق کو اٹھوایا اور وہ اسے اپنے گھر میں اپنے شہر میں خوشی خوشی لے گیا یہ پورا ایک واقعہ ہے اور شاید آپ میں سے بہت سو نے اس واقعہ کو سنا ہو اس پر گوھر بھی کیا ہو پڑا ہوگا جو کلام کے کلام کو پڑھتے ہیں میرے جیزو اس واقعہ میں ہمیں تین طرح کی عبادت نظر آتی ہے سب سے پہلی بار جس پر ہم گوھر کریں گے کہ لوگ اس لیے عبادت کر رہے ہیں اس لیے خوش ہے کہ خدا نے ہمیں بچایا ہے لوگ کس لیے خدا کے لیے عبادت کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے کیا کیا انہیں بچایا ہے آج ہم بھی جب بیماری میں سے ٹھیک ہوتے ہیں جب ہم برکت حاصل کرتے ہیں تم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں بہت سے لوگ کھانا بنا کر شکر گزاری کرتے ہیں بہت سے لوگ خدا کے گھر میں حدیعہ دے کر شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اگر پھر بھی خدا کا کہر ہم پر بھڑکتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی پر گوھر کرنے کے ضرورت ہے شاید خدا کو ہماری یہ عبادت شاید خدا کو ہمارا یہ چکنا پسند نہیں آیا اور این اس جگہ پر بھی یہی ذکر ہے خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کہر عزا پر بھڑکا یہاں پر اس بات کو پڑھ کر اس بات کو سن کر میں نے جب پہلی مرتبہ اس بات کو سنا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ خدا کے صندوق کو ایک تو وہ سہارا دے رہا ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے اور خدا اتنا ہی ناکھوش ہے کہ خدا نے اس کو اسی جگہ پر مار دیا کیا وجہ ہے کہ خدا کا کہر ان پر بڑکا حالانکہ خدا نے پہلے بھی بچایا تھا کلام احمد قدس میں لکھا ہے جب ہم تیسری آیت پر دوسرا سیمل اس کا چھڑا باپر تیسری آیت پر دوار کرتے ہیں تو میں عزیزو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ضرور بائبل کو کھولا کریں اگر آپ کے بس بائبل ہے دوسرا سیمل اس کا چھڑا باپ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا خدا کے صندوق کو کس پر رکھا جی اور اسے ابینداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے اور اس نئی گاڑی کو ابینداب کے بیٹے اُزا اور اخیو ہانک نے لگے کیوں خدا کا کہہ ان پر بڑھکا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے صندوق کو ایک گاڑی پر ایک بیل گاڑی پر ایک گاڑی پر رکھا حالانکہ اگر ہم شریعت کی بات کریں خروج کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کہا تھا کہ عید کے صندوق کو کسی گاڑی پر نہ رکھا جائے بلکہ لاوی کے گرانے میں سے جو لوگ ہیں وہ صندوق کو اپنے کندے پر اٹھائیں کس پر اٹھائیں اپنے کندے پر اٹھائیں اب جب خدا نے انہیں بچایا تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ وہ خدا کے مقدس ہونے کی بات کو اپنے ذہن میں سے نکال بیٹھے اور بھول گئے اور خدا کے صندوق کو ایک گاڑی پر لے کر جا رہے ہیں اور گاڑی کو ہانکنے کے لیے کیا جو لفظ یہاں پر اسمال ہوئے گاڑی کہتے ہیں شاید ایک بیل گاڑی کی اوپر انہوں نے ایک صندوق کو رکھا اور دو لوگ جو ہیں اوزہ رخیو وہ اس کو ہانکنے لگے ہیں خدا کو یہ بات نا پسند آئی خدا پھر بھی انہیں چھوڑتا جا رہا ہے خدا بچا رہا ہے کناہ میں لکھا کہ وہ پہاڑی پر سے نیچے اترے تھے اب جب پہاڑی پر سے نیچے اترے ہیں ایک دھلان ہے ایک دھلوان ہے تو صندوق چکے ایک گاڑی کی اوپر ہے تو کناہ میں لکھا کہ وہ صندوق جو ہے وہ تھوڑا سا سرکہ اور اوزہ جو ہے اس نے باہت کر خدا کے صندوق کو اٹھانا چاہا حالانکہ خدا کے کناہ میں یہ لکھا ہے خدا نے منع کیا تھا کہ لاوی کے خاندان کی علاوہ چنہوے لوگوں کی علاوہ کوئی اس کو نہ کھامے کوئی اس کو نہ پکڑے اگر لاوی کے خاندان کے لوگ بھی پکڑتے ہیں تو وہ اپنے کندوں پر اٹھائیں کس پر اٹھائیں اپنے لیکن خدا نے بچایا تو اتنے خوش ہو گئے کہ خدا کے کلام کو ہی بھول گئے اور پھر ایک شخص نے تو انتہا کر دی اس نے بڑھ کر صندوق کو ہاتھ ہی لگا دیا خدا نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا اور میرے عزیزو آج جب خدا مدر میں بچاتا ہے تو اکثر ہم ایسے کام کرتے ہیں اکثر ہم ایسے کام ہم اپنی زندگیوں سے سر انجام دیتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہوتے ابھی گزشتہ دنوں میں میں کراچی میں تھا تو وہاں پر ایک سال گیرا ہوئی ایک بچی کی جس کی عمر ایک سال تھی تو جس سے کہاں پر میں گیا تھا وہیں پر پاس انہوں نے ٹینٹ لگایا ایک دن پہلے سے تیاری ہونا شروع ہو گئے تو وہ بچی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال اس بچی کے لیے جو پیدا ہوئی تھی دعا کی دخواست آتی رہی کہ وہ بڑی خراب حالت میں آئی سیو میں داخل ہے اور اس کے لیے دعا کی جائے کہ خدا انہوں نے اسے بچائے خیر خدا انہوں نے دعاوں کو سنا خدا انہوں نے اسے بچایا لیکن جیسے ہی ایک سال کے بعد اس کی سال گیرا ہی ایک سال کی وہی تو جب تقریب کا آغاز ہوا تو وہ فلم ہی گانے ڈیک کیو پر فلم ہی لگانے لگا کر آغاز ہوا تو جس اگر پر میں گیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کسی پادی صاحب کو نہیں بلائے انہوں نے دعا کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کسی کو بلاتے یہ بس کود ہی کر لیتے ہیں خیر تھوڑی دیر کے لیے میں گھر میں بیٹھا تھا پاس ہی گھر تھا آواز باند ہوئی مجھے لگا شاید کوئی خدا کے خادم بولیں گے دعا ہوگی سنیں سننے میں آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے جب آواز بند کی ڈیک کو بند کیا ساؤنڈ کو بند کیا تو وہ اس لیے تھا کہ وہ کیک کٹ رہے تھے کیک کٹ کر سب کو کیک دے دیا گیا دوبارہ سے پھر ساؤنڈ سسٹم کو آن کر دیا گیا اور میرے خیال سے کوئی دو تین بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا ساری رات انہوں نے شراب نوشی بھی کی ساری رات وہ دانس بھی کرتے رہے خوش بھی ہوتے رہے اپنی دنیاوی خوشی میں شریک بھی ہوتے رہے دوسروں کو بھی کرتے رہے اور آخر کار اس تقریب پر اختتام جو ہے وہ ایک لڑائی کے ساتھ اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا میرے جیزو جب خداون ہمیں بچاتا ہے تب ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں خداون کے رہن اور خداون کے فضل کو بھول جاتے ہیں کہ کیسے اس نے ہمیں دلدل میں سرکالا کیسے اس نے ہمیں بچایا اور ہم اپنی خوشیوں میں اپنے خداون کو یاد نہیں رکھتے ہم اپنی خوشیوں میں خداون کو یاد نہیں رکھتے میرے جیزو اس زرگہ پر بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ خوش تو بڑے ہیں خداون نے میں بچایا عید کا صندوق ہمارے پاس ہے لیکن سب سے پہلی غلطی یہ کہ انہوں نے اس صندوق کو لاویوں نے نہیں اٹھایا بلکہ اکرام میں لکھا ہے کہ وہ ایک گاڑی پر اس کو سوار کر کے لے گئے پہلی غلطی یہ اور دوسری غلطی یہ کہ جب صندوق گرنے لگا ہے تو بھاگ کر اس کو ہاتھ لگا لیا میرے جیزو ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم بڑے اچھے دعا گو ہیں ہم بڑے اچھے خداون کے ساتھ چلتے ہیں جو ذمہ داریاں خداون نے اپنے خادموں کو بخشی ہیں ضرور ہے کہ خداون کے خادم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں انہیں یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ یہ ناوی کے خاندان میں سے لوگوں کو بلاتے تاکہ وہ صندوق کو اٹھاتے اگر انہوں نے اپنے کندے پر صندوق کو اٹھایا تھا تو صندوق کبھی بھی نہ سرکتا بلے وہ دھلوان تھی یا اچھائی تھی وہ صندوق کبھی نہ سرکتا اور کبھی بھی خدا کا قیر عزہ پر نہ بڑھکتا آج میرے عزیزو لوگ جب خداون کے گھر میں عبادت کرنے کیلئے آتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنے کیلئے آتے ہیں آئے خداون تو نے مجھے بڑی بیماری میں سے بچایا آئے خداون تو نے مجھے صحبہ اولاد کیا آئے خداون میرے بچے زندگی میں کامیابی کی راہ پر ہیں لیکن وہ لوگ جو اس طرح ایک مرتبہ عبادت مشریک ہوتے ہیں شاید اس کے بعد وہ مہینوں اور سالوں خداون کے گھر میں نہیں آتے اور اسی لئے خدا کا کہر ان پر بھڑک پڑتا ہے میرے عزیزو اس جگہ پر پہلی پانچ آیات جو ہیں ہمیں خداون کے کلام میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص ازہ جو ہے یہ دعوت بادشاہ کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے تھا جو اہد کے صندوق کو اٹھا کر جا رہے تھے گو کہ خوشی کی بات تھی کہ اہد کے صندوق ان کے پاس ہے گو کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا رہا تھا لیکن طریقہ کار خداون کو پسند نہیں آیا آج ہمارا دعا کرنا اکثر اوقات خاندان کھانا بناتے ہیں دیگ بناتے ہیں خوشی کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے خدا کا قادم ہوتے ہیں پوچھو جائے کس بات کیلئے آپ کھانا بنا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس جی پنجابی جی کے اندرے ہیں اللہ نہ آئیں دیتی ہے کوئی شکر گزاری کی بات ہے ہی چلیں کوئی نہ کوئی چیز جوڑ لیا کریں اس کے ساتھ کہ جی خدا نے ہمارے کام میں برکت دی ہمارے کاروبار میں جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی شکر گزاری نہیں اگر شکر گزاریوں کو گرنا شروع کریں صبح چار پائیس سے آپ نیچے اترتے ہیں اس بات کیلئے شکر گزاری ہے آپ کا سانس چل رہا ہے آپ زندوں کی زمین پر موجود ہیں اس بات کیلئے شکر گزاری ہے اور سونے تک جب تک آپ اپنے بستر پر نہیں جاتے سانس اور زندگی کی حالت میں اگر آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو اس بات کیلئے بھی خدا ہم کی شکر گزاری ہے میرے جیزوں ہم شکر گزاری تو کرتے ہیں ہم بچائے ہوئے ہوتے ہوئے عبادت تو کرتے ہیں لیکن خدا کی عبادت اور پرسٹیش کرتے ہوئے ہم اس کی قدوسیت کا خیال نہیں رکھتے ہم اس کے مقدس ہونے کا خیال نہیں رکھتے اسی لئے خدا کا کہل جو ہے وہ زندگیوں پر بھڑکتا ہے دوسری بات جو ہم خدا ہم کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں خدا ہم کی تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن خدا ہمارے خلاف ہی ہے ہمارے پی پیسے میں برکت نہیں ہمارے خاندار میں برکت نہیں ہماری زندگیاں برکت نہیں جتنی ہم عبادت کرتے ہیں دوسرے لوگ تو عبادت بھی نہیں کرتے ان کے گھر میں اتنی برکت ہے غیر قوم کی اکثر مثال دیتے ہیں دیکھو جی اکیڑا سچے خدا مماندے نے پھر بھی کرنے امیر نے وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند ہمارے خلاف نظر آتا ہے ہم اس کی برکتوں کو ہم اس کی رحمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اسی جگہ پر خداوند کی کلام میں چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ اوزہ صندوق کی طرف اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی بیلوں نے کیا کیا تھا جی ٹھوکر کھائی وہ صندوق تھوڑا سا اچھلا تو اس بچارے نے بھاگ کر پکڑ لیا اسے تھام لیا اور کلام میں لکھا کہ خدا کا گصہ خدا کا کہہ جو ہے وہ اوزہ پر بڑھ گا اور خدا نے اس کی خطا کے سبب اسے مارا اور وہ وہی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہی خدا کے صندوق کے پاس مر گیا اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ خدا تو ہمارے خلاف ایک ہم خدا کا صندوق اٹھا کر لارے ہیں ہم خدا کے لیے اتنی شکر گزاریاں کر رہے ہیں ہم اس کے لیے دے گئے دے رہے ہیں ہم اس کے لیے اپنے بچوں کو خدمت کے لیے دے رہے ہیں لیکن خدا ہمارے خلاف ہے ایسے عبادت گزار لوگ بھی ہیں جو عبادت کرنے کے لیے آتے تو ہیں لیکن دل میں یہی ہے اکثر لوگ چرچ میں موجود ہوتے ہوئے دعا نہیں کرتے ہم نے چرچ میں کلیسیا میں ایک سلسلہ شروع کیا کہ شخصی دعا کا سلسلہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں تو وہ دعا ہی نہیں کرتے ایلڈر صاحب دعا کر رہے ہیں پادی صاحب کر رہے ہیں بہنوں میں سے چند مقصود بہنیں بیٹیاں ہیں وہ دعا کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنے لیے دعا ہی نہیں کرتے چرچ میں ہم نے سلسلہ کو شروع کیا ہے کہ ہم شخصی طور پر خدا کے ذور میں دعا میں جھکے ہیں لیکن میں ابھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ شخصی دعا کے وقت میں بھی بھون نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے شاید بہت سے لوگ خدا سے نراز ہیں میں اکثر آئے روز ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں خدا ہمارے خلاف ہے اور کلام میں اس صغیر پر بھی لکھا ہے کہ دعو بادشاہ جو عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں لے کر آ رہا تھا اس جگہ پر جہاں پر وہ رہتا تھا اپنے محل کے پاس لے کر آ رہا تھا کلام میں لکھا ہے کہ جب عزہ مر گیا عہد کے صندوق کو سنبھالتے سنبھالتے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کا بندہ دعو جو ہے وہ اس بات سے ڈر گیا پہلے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ناخوش ہوا وہ کیا ہوا جی ناخوش ہوا اور ناخوشی کی وجہ کیا تھی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک تم صدوق لے کر آ رہے ہیں ایک لوگ خوشیاں کر رہے ہیں خدا جو ہے وہ خلاف نظر آ رہے ہیں اندر خدا سے ناخوش ہیں کہ جو کچھ ہم مانگ رہے تھے وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں اوپر سے ہماری زندگی میں اور پریشانیاں چلی آ رہی ہیں خدا سے ناخوش نظر آتے ہیں میرے جیزو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہم خدا سے خوش نہ ہوں ہم نرازگی کا اظہار کریں ہم اپنی زندگیوں پر بھی گوھر کریں کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کلام کی مطابق ہے بھی یا نہیں ہم خدا سے تو نراز ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی پر گوھر نہیں کرتے یہ لوگ دوٹ سمیت یہاں پر جتنی بھی لوگ ہیں وہ خدا سے ناخوش تھے لیکن انہوں نے اس بات پر گوھر نہیں کیا کہ انہوں نے غلط ایک نہیں برکے دو غلط کام کیے پہلی بات تو یہ کہ خدا کے صندوق کو گاڑی پر رکھ دیا سہارہ دے دیا جانوروں کا خدا کا حکم تھا کہ لاوی اسے اٹھائیں اور وہ جماعت کے آگے آگے جائے دوسری بات کہ لاویوں کے لاوہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے لیکن اوزہ نے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی خدا کو سہاروں کی ضرورت نہیں خدا کو سہاروں کی ضرورت نہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرستش جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کی جائے لیکن اس جگہ پر انہوں نے اپنی غلطی پر اپنے گناہ پر گوھر نہیں کیا اپنی ناکامی پر جو ان کی زندگی میں رہی اس پر گوھر نہیں کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا سے ناکوش ہوئے دوسری بات خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ دعوت جو ہے وہ در بھی گیا ناکوش بھی ہیں اور در بھی گئے ہیں کہ جی ہے تو خدا کا صندوق ایسا صندوق ہے جو بندہ ہی مار دیتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ پہلی بات کہ وہ ناکوش ہوئے دوسری بات کہ وہ دعوت خدا ان کا بندہ جو ہے وہ در گیا اور کہنے لگا کہ خدا ان کا صندوق میرے گھر میں کیوں کر رہا ہے کیونکہ اسے لگا گیا اگر میرے گھر میں آئے گا تو میں تو مر جاؤں گا میرے عزیزو آج ایماندار خدا سے نا خوش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا درتے بھی ہیں یہ در خوشی والا در نہیں یہ درانے والا در ہے در کے وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں کہ نا آگ ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے میرے عزیزو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یونک انجیل میں کہ خدا ایسے پرستانوں کو ڈھونڈتا ہے جو کیسے اس کی ستائش کریں سب بولیں کیسے ستائش کریں روحہ سچائی سے در کے نہیں نا خوش ہو کے نہیں بس دل تو نہیں کر رہا تعلیم جانے کو چرچ میں دل تو نہیں کرتا اب چونکہ پادی صاحب سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اس لیے اب تعلیم جانی پڑے گی چرچ جانے کو دل تو نہیں کرتا لیکن دارہ کے پادی صاحب وزٹ کے دوران مجھے یہ کہیں گے کہ آپ چرچ کیوں نہیں آ رہے یہ نا خوشی ہے میرے زیادہ خداوند کو ایسے پرستار نہیں چاہیے اور کلام ملکہ ہے کہ جب ایسا ہوا تو پھر دعود اہد کے صندوق کو اپنے گھر میں نہیں لے کر گیا چھٹی آیت سے دسویں آیت خداوند دسویں آیت میں لکھا ہے اور دعود نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں دعود کے شہر میں لے جانا نہ چاہا بلکہ دعود اسے ایک طرف جاتی عبید عدون کے گھر لے گیا اپنے گھر میں نہیں آنے دیا اور دوسرے گھر میں بھیج دیا جاتی عبید عدون کے گھر میں کہ یہ بھئی ادھر ہی رہ اب جہاں پر خدا کی حضوری ہے خدا کا مسکن ہے وہاں پر برکتے ہیں اور میرے زیادہ کلام میں لکھا ہے گیارویں آیت میں خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب جاتی عبید عدون کے گھر میں یہ صندوق گیا تو خدا نے عبید عدون اور اس کے گھرانے کو برکت دی تیسری طرح کے لوگ وہ لوگ ہیں جو خداوند کی پاکیزی کو جان کر اس کی پرسش کرتے ہیں خداوند کی پاکیزی کو جان کر کیا کرتے ہیں جو اس کی میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ پرسش ہمارے ہاں کلیسیا میں چرچ میں ایک فیشن بن کر رہ گئی کہ پیغام سے پہلے کوئی چار پانچ گیت گالے نے وہ گیت کیا ہے ان کی شاعری کیا ہے ساز کیا بجنے ہیں راگ کیا ہے اس بات پر گوھر نہیں کیا جاتا میرے زیادہ اگر خدا پاک ہے تو کلام میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے لئے بھی ضرور ہے کہ ہم پاک بنے اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب عبید عدوم کے گھرانے میں خداوند کا صندوق گیا تو خداہون نے عبید عدوم اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی خداون نے عبید عدوم اور اس کے سارے گھرانے کو کیا دی برکت دی اب وہاں پر برکت کیوں ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے صندوق کو جو خدا کی عزوری کا اظہار کرتا ہے اس کی عزت کی اور یہ جانا کہ خدا کی عزوری ہمارے درمیان میں ہے باروی آیت میں نے کہا کہ دعوت بادسا کو خبر ملی کہ خداون نے عبید عدون کے گرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے تب دعوت گیا اور خدا کے صندوق کو عبید عدون کے گھر سے دعوت کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا اور ایسا ہوا کہ جب وہ خداون کے صندوق اب غور کیجئے گا کہ ایسا وہ کہ جب خدا ان کے صندوق کے اٹھانے والے چھے قدم چلے تو دعوت نے ایک بیل اور ایک موتا بچڑا زبا کیا اب دعوت کو سمجھ آئی کہ صندوق کو گاڑیوں پر نہیں رکھنا صندوق کو بندوں نے اٹھانا ہے اپنے کندے پر اٹھانا ہے کلام میں اگر ہم دیکھیں صندوق کے لیے تو اس میں کڑے بنائے گئے تھے جس کی بیچ میں لکڑی کو ڈال کر لوگ اسے اپنے کندے پر اٹھاتے تھے بلکل اپنے کندے پر اور لاویوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اپنے کندے پر اٹھائیں اب جب دعوت کو پتا چلا کہ برکت تو وہاں پر ملتی جا رہی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اٹھانے والے جو ہیں ان کو چنا اور جب وہ چھے قدم چلے چھے قنام بھی چلیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے بندہ دعوت نے بیل اور ایک موٹا بچڑا جو ہے اس کو زبا کیا اور دعوت خدا ان کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اب یہ ناچ جو ہے اس کے بارے میں بھی شاید یہ سمجھا جاتا ہے ہمارا کلچر ہے پنجابی کلچر کے شاید کوئی بھنگڑا تھا شاید کوئی سٹیپ لگا کر وہ ڈانس کر رہا تھا ناچ کے لیے اگر ہم عبرانی ثقافت پر گوھر کریں اس کے کلچر پر گوھر کریں یہودیوں کی کلچر پر تو یہودی آج بھی جیسے ہماری شادیوں میں ہم ناچتے ہیں ہاتھوں کو اپر اپر کر کے ٹانگوں کو اٹھا کر جسم کو لہرہا کر عبرانی ثقافت کے اندر ڈانس یا ناچ بالکل ایسا نہیں وہ جب ناچتے ہیں تو اس کو جھومنا کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ وہ خدا کے گھر میں موجود رہ کر گیتوں پر تاریاں بجاتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو حالاتے ہوئے جھومتے ہیں تو دعوت اکثر لوگ دعوت کے ناچ کا ذکر کرتے ہیں چرچ میں عبادت میں جب منع کیا جائے کہ جی ناچنا نہیں دعوت بجاتے ہوئے لوگ جب ناچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں دعوت بھی تو ناچا تھا میرے عزیزو دعوت ناچا جیسے آج لوگ ناچتے ہیں دعوت ایسے نہیں ناچا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں غلط ناچوں گا تو پہلے بھی خدا نے بندے کو مار دیا تھا اور اگر میں عبد بھی خدا کو جو مقدس ہے جو پاک ہے اس کی حضوری کا خیال نہیں رکھوں گا تو خدا مجھے بھی علاق کر دے گا تو کلام علیہ کہتے ہیں دعوت اپنے سارے زور سے ناچ نہیں لگا کہ سارا زور یہ نہیں کہ بس وہ تانیہ بجا رہا ہے بلکہ اس کا سارا جسم سارے زور سے مطلب کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ہل رہا تھا وہ جھونتا ہوا تانیہ بجاتا ہوا خدا کے صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا کلام علیہ کہتے ہیں سو دعوت اور اسرائیل کا سارا گرانہ خدا ان کے صندوق کو للکار تھے اور انہیں سنگا پھونکتے ہوئے لے کر آئے یہ لوگ جان گئے کہ خدا پاک ہے اس کی عبادت بھی پاکیزگی سے ہونی چاہیے اس کی عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے اس کی عبادت اس کے کلام کی مطابق ہونی چاہیے خدا ان نے ان کو یہ بات سکھائی اور آج میرے جیزو خدا ان ہمیں مجھے اور آپ کو اس سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم خدا ان کے گھر میں آتے ہیں تو ہم اس سے پہلے کہ خدا کو برا بھلا کہیں کہ ہمیں کیا ملا خدا کی گزشتہ برکتوں پر گوھر کریں جیسے پانچوے باب میں دوسرے سیملز کے پانچوے باب میں دعوت کی فتوحات کا ذکر ہے کیسے سہول کو خدا نے خود ہی راستہ سے اٹھا دیا تیس برس کی عمر میں خدا نے اسے سلطنت اتا کر دی دعوت اور اس کی قام کے لوگ خدا کو بھول گئے بہت سے لوگ گسے کی حالت میں خدا کے گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ناکوش ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہیں کوئی پرسش کر رہے تو وہ نراز ہیں اتنی لمبی پرسش پیغام کی بات آئے تو ہم نراز ہوتے ہیں اتنا لمبا پیغام میرے جیزو اگر ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو میرے جیزو خدا کو یہ بات پسند نہیں خدا آج تو کہہ کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گنی ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا آج اگر ہم خدا کی پرسش درس انداز میں نہیں کرتے اس کی پرسش اس کے لائق نہیں کرتے اس کی پاکیزگی کو جان کر اس کی پرسش نہیں کرتے تو میرے جیزو ضرور ہمیں ان باتوں کے نتائج اپنی زندگی میں بھگتنے پڑیں گے میرے جیزو آج ہم نے تین طرح کی جو عبادت ہے عبادت گزاروں کے تین طرح کے جو طریقہ اکار ہیں ان پر گوھر کیا آج میں آپ سے دخواست کروں گا کہ اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اگر خدا نے آپ کو بچایا آپ خوشی کرتے ہیں اپنے گھر میں شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری میں خدا کو نہ بھولیں دیکھے مناتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہوئے برکت کو دوسرے تک پنچھاتے ہوئے خدا کو خدا کے کلام کو نہ بھولیں اکثر شکر گزاری کی عبادت ہو تو بہت سے لوگ پہلے پادیس صاحب کو کہتے ہیں پاچھ سب پیغام تھوڑا چھوٹا رکھیں رشتہ داروں نے جانا ہے کس بات کی شکر گزاری اگر ہم کلام کوئی وقت نہیں دینا چاہ رہے تو کس بات میں ہم خدا کو اہمیت دے رہے ہیں کیا ہمارے رشتہ دار صرف کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں کیا ہمارے رشتہ دار صرف ہمیں روپیہ پیسر دینے کے لیے آتے ہیں اگر وہ خدا کی شکر گزاری مشہیک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں ہم بہتر طور پر انہیں گائیڈ نہیں کر سکے دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو چرچ میں آتے ہیں وہ خدا سے ناکش ہر وقت ناکش ہیں خدا سے نراز ہیں میرے گھر میں یہ نہیں میرے جیزو ایسے پرستار ایسے عبادت گزار خدا کو پسا نہیں تیسے طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس کی پاکیزگی کو جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہے وہ جانتے ہیں کہ شکر گزاری صرف خدا ان کے لیے ہے اگر ہم ایسے پرستار ہیں تو ضرور ہے کہ خدا انہوں نے برک دے گا اگر ایسے نہیں ہیں تو ایسا بننا ناممکن نہیں یہ ناممکن بات نہیں یہ ممکن ہے لیکن تب ممکن ہوگی جب ہم خدا کے کلام سے رابطہ قائم رکھیں گے صرف پریشانیوں میں دکھوں میں خدا کے پاس نہ ہیں بلکہ ہر وقت اور ہر طرح سے اپنے خدا ان کے سامجوں کے رہے ہیں تو خدا انہوں نے برکت بکشے گا میرے یہ دعا ہے کہ خدا انہوں نے آج اس کلام کی وسیلہ سے برکت بکشے اور انہوں نے یہ توفیق بکشے کہ ہم خدا کی پرسش اس کی پاکیزگی کے مطابق کرنے والے ہوں خدا ہم سبوں کے ساتھ ہو